اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فرش عزا کا پروگرام اہل بیت چینل سیون فور فائیو کی جانب سے سحیل چوہان کے ساتھ ماہ محرم کی دوسری تاریخ ہے اور سلسلہ فرش عزا کل سے شروع ہوا اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا مولا کے فضل و کرم کے ساتھ آشور تک اور پھر سوئن کا پروگرام بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے فرش عزا کے سلسلے کتنے سالوں سے جاری ہیں اور مجھے یہ سعادت حاصل رہی ہے گزشتہ آٹھ نو برس جیسے کہ میں یہاں پر مولا کے حضور میں فرش عزا پر بیٹھ کر سن سکوں کلام زاکرین سے شہراز سے علماء کے باتیں یہاں پر سننی مجھے میسر ہوئیں اتنے سالوں سے اتنے زاکرین کو ہم نے سنا آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا ایک عرصہ گزر گیا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کبھی کبھی بلکہ غلط بات ہے اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ فضل و کرم مجھ پر کیسا ہے میں واقعی اس کا مستحق نہیں کہ مجھے یہاں پر بزمِ ولا یہاں پر فرش عزا یہاں پر بیٹھ کر میں یہ ذکر سن سکوں سن پاؤں اور پریزنٹ کروں یا پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں یہاں پر میرا میری اس پروگرم میں شرکت ہی جو ہے میرے ذہن سے بالاتر ہے میری حقیقت کیا ہے میرے مولا کو پتا ہے خداوند تعالیٰ کی ذات خوب جانتی ہے میں اپنے آپ کو خوش نصیب ترین سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مجھے بیٹھ کر ذکر امام سننے کو سنانے کو بھی ملتا ہے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے ہر سال فرش عزا کا سلسلہ تو سارے سال بارہ مہینے چلتا رہتا ہے لیکن آئیام عزا محرم کے جب شروع ہوتے ہیں تو چاند رات کے جو مخصوص کلام ہیں اس سے لے کر آشور اور شام غریبہ تک مخصوص کلام چلتے رہتے ہیں ذاکرین اپنے کلام پیش کرتے رہتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں اس دوران میں اکثر یہ مجھے ایک کیفیت عجیب سی تاریخ ہوتی ہے میں خود سوچتا ہوں جیسے انگلیزی میں کہا جاتا ہے کہ آوٹر باڈی ایکسپیڈینس ٹائپ آف تھنگ کہ انسان سوچتا ہے کبھی کبھی ذاکرین پڑھ رہے ہوتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ میں واقعی یہاں پر یہ ڈیوٹی میں دے رہا ہوں مولا نے مجھے یہ نصیب کی بارال یہ ایک سوچ ہے اس کا حل کوئی اس کا جواب کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا جواب کی مجھے طلب ہے اور نہ ضرورت ہے بس یہی ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں خانوادہ محمد والے محمد سے میں مربوط ہوں مجھے وہ آغوش ملی جو کہ پہلے سے اس سلسلے کے ساتھ مربوط تھی اور مربوط ہے مربوط رہیں گی میری خوش قسمتی ہے کہ ایسے گھر میں میرا جنم ہوا ہے اور یہ جو کلمات آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ہر ایک کے لیے تقریبا سب کے لیے جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں سب کی دل کی کیفیت یہی ہوگی کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ محول ملے وہ گھر ملے وہ گھر بار ملے وہ خاندان ملے جو کہ محمد والے محمد کے ساتھ ساتھ ہیں ذکر محمد کے ساتھ ہیں ذکر اہل بیعت کے ساتھ ہیں تو ہم بیٹھتے ساتھ ہی فرش اعضاء پر حسب معمول شکر ادا کرتے ہیں خداوند تعالیٰ کہا کہ اس نے ہمیں نہ کہ صرف اس فرش اعضاء کے اوپر آج مولت دی کہ ہم یہاں پر حاضر لگا سکیں بلکہ یہ کہ اس ایک اور نیا سال ہمیں امام کا غم منانے کی مولت دی انشاءاللہ ہم یہ ذکر اپنی قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے روزہ محشر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے وسیلہ جو ہے اس ذکر کا ان ہستیوں کا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس ذکر کے صدقے میں ہماری زندگی اس ذکر کے صدقے میں ہماری آخرت بھی تو چلیے جو آپ کی دل کی خواہش ہے سو میری دل کی خواہش ہے کہ ہم پھر سے کلام سنیں اور مولا کو نظرانہ کی عدد اپنا ان کے حضور میں پیش کریں اپنے امام وقت کو انشاءاللہ تو اس کام کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کل بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وہ دونوں ہستیاں دونوں ذاکر جناب شاعر اہل بیت زفر عباس زفر غزوی صاحب کراچی سے اور کینیڈا سے ہمارے پاس یہاں پر تشریف لے کر آئے ان کا میں شکریہ ایک مرتبہ پھر روز شکریہ ادا کرتا ہوں جتنا کروں اتنا کم ہے زفر بھائی شکر تو پروردگار اور مولا کا ہے کہ جنہوں نے یہ عزت بخشی ہمیں بیشہ 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 اور میری دوسری جانب ہمارے ہر دل عزیز جناب رضا عباس زہدی صاحب زاکر اہل بیت اور کیا خدا عباس تعالیٰ نے ان کو ہنر بخشا میری اتنی خوبصورت آواز لیکن اس آواز سے کی زیادہ خوبصورت ان کے آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں اور یہاں پر جو مجھے جو سب سے زیادہ لطف حاصل جو ہوتا ہے کہ یہ جب گریہ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر کلام ہو رہے ہوتے ہیں زفر بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں رضا کی بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں ہم بھی جو ہے اشبار ہوتے ہیں اور یقیناً آپ بھی جو ہے ان کا کلام سن کر بالخصوص ان ایام میں آنسووں کے ساتھ ہم سب لوگ مل کر اپنے گناہوں کو بھی دور کر رہے ہیں ہم مولا کی بارگاہ میں اپنی درخواست بھی دے رہے ہیں دل میں حجات جو ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں سب ان آنسووں کے وسیلے سے بشک تو چلیے جلدی اپنی اس عبادت کی طرف چلتے ہیں ہمیشہ میں کہتا ہوں زفر بھائی سے کیونکہ وہ سینئر ہیں اور مراتب کا سلسلہ تو شیعوں سے بہتر کون جانتا ہے تو لہٰذا زفر بھائی آپ سے گزارش ہے کہ پروگرم کی شروعات آپ اپنے کلام سے کیلیں یہ جب ہی جھکتی ہے جس در پہ وہ در کس کا ہے سبحانہ اللہ آتے جاتے ہیں ملائک جہاں سائل بن کر آتے جاتے ہیں ملائک جہاں سائل بن کر میرے معبود بتا تو ہی وہ گھر کس کا ہے میرے معبود بتا تو ہی وہ گھر کس کا ہے پھول کی ترہا بتا میرے معلہ کے سوا پھول کی ترہا بتا میرے معلہ کے سوا در خیبر کو اٹھا لے یہ جگر کس کا ہے در خیبر کو اٹھا لے یہ جگر کس کا ہے افق افق کرب بلا پر جو نظر آتا ہے افق کرب بلا پر جو نظر آتا ہے بنیہا شو کا نہیں ہے تو قمر کس کا ہے بنیہا شو کا نہیں ہے تو قمر کس کا ہے تیری مٹی میں چمکتے ہیں بہتر سورج تیری مٹی میں چمکتے ہیں بہتر سورج چمکتے ہیں کرب بلا تو ہی بتا دے یہ ہنر کس کا ہے کرب بلا تو ہی بتا دے یہ ہنر کس کا ہے ہجرت جان بچانے کے لیے ہوتی ہے ہجرت جان بچانے کے لیے ہوتی ہے جان اٹھانے کے لیے عظم سفر کس کا ہے جان اٹھانے کے لیے عظم سفر کس کا ہے دین اسلام بقام جو تیری کام آیا آل احمد کے سوا خون جگر کس کا ہے آل احمد کے سوا خون جگر کس کا ہے اے زفر من قبط و نات کی ہر بردش میں اے زفر من قبط و نات کی ہر بردش میں بردش طالب کا نہیں ہے تو اثر کس کا ہے ابو طالب کا نہیں ہے تو اثر کس کا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا جس کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا جس کا بدن چشم تاریخ وہ نو عمر پہ سر کس کا ہے رو کے زینب سے سکینہ نے کہا کہی یہ پھپی رو کے زینب سے سکینہ نے کہا کہی یہ پھپی سب سے اونچا ہے جو نیزے پہ وہ سر کس کا ہے جس سے آتی ہے زفر خون نبی کی خوش بود سر مقتل وہ بدن خون میں تر کس کا ہے سر مقتل وہ بدن خون میں تر کس کا ہے سب اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد سلامت رہیے شکریہ زفر بھائی نے کلام میں پڑھا مصرہ حجرتیں جان بچانے کے لئے ہوتی ہیں جان لٹانے کے لئے عظم عظم سفر کس کا عظم سفر کس کا ہے اس کے اوپر تو پورا عشرہ جو ہے بہت بڑے عالم ہو تو وہ اس کے اوپر تفسرہ کر سکتے ہیں ہم تفسرہ بلکل نہیں کریں گے ہمارا حدف ہے آپ تک کلام پہنچانا تو رضا بہت صاحب سے ابھی ہم مزارش کریں گے لیکن اس کے آپ ان الفاظ کو سوچی ضرور یہ جو مواد یہاں پر آپ کو مل رہا ہے جو آپ کو اشار مل رہے ہیں یہ خون جگر ہے شاعر کا بے شک کتنی منزلوں سے گزرتے ہوئے شاعر یہ بے شک ایسے بھی بات ہے کہ آپ زفر بھائی سے کہیں گے تو آپ کو فورا جلدی سے وہ لکھ دیں گے کلام کے بھی آپ کو خاص کلام پڑھنا ہے ایسا کلام چاہیے ہم آپ کو لکھ دیتا ہوں یہ اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں یہ دین ہے مولا کی یہ عطا ہے کہ اتنے جلدی یہ جو ہے ہو سکتا کہ فورا لکھتے لیکن اس کو آپ ہلکا نہ سمجھئے جو الفاظ جو ہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ صرف اس دو ان دو سطروں پر جو ہے پورے عشرے کی مجارس ہو سکتی ہیں اور تبصرہ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں ہم نے سنی نہیں ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے عام ہمارے میں جیسے ہوں ناظرین ہمارے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں علماء کو سنتے ہیں تو کتنا زخیرہ جمع ہو جاتا ہے لیکن بات یہ کہ ان چیزوں پر غور کرنا یہ عظم سفر کیا تھا اس پر غور کرنے کیا واحد آل محمد کے سفر ہیں جو جان اٹھانے کے لئے ہیں ورنہ تو جس نے جہاں بھی سفر ہے لیکن یہ واحد ہے یہ عظم جو ہے اگر دنیا اس عظم کو سمجھ لیں تو پھر یہ جہالت جو ہے جہالت کے پردے جو ہیں بلکل ہٹ چاہے ہیں میں شکر بہرحال عزباد صاحب سے گزارش ہے حضور آپ اپنا کلام جو ہے جناب بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعال محمد جو عزا خانہ ہم سجاتے ہیں اپنے گھروں میں اس حوالے سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پنجتن گھر میں آتے جاتے ہیں پنجتن گھر میں آتے جاتے ہیں پنجتن گھر میں آتے جاتے ہیں ہم مزا خانہ جب سجاتے ہیں ہم مزا خانہ جب سجاتے آتے ہیں اور ان کے ساری حسین کی دیکھو ان کے ساری حسین کی دیکھو آتے ہر کو بڑھ کر گلے لگاتے ہیں ہر کو بڑھ کر گلے لگاتے ہیں اور جو نہیں روتے مجلسوں میں کبھی جو نہیں روتے مجلسوں میں کبھی ان کو حالات خود رولاتے ہیں ان کو حالات خود رولاتے ہیں اور یہ بتائیں کہ صرف مولا حسین یہ بتائیں کہ صرف مولا حسین کیسے خواہ کے شفا بنا تے ہیں ہیں کیسے خواہ کے شفا بنا تے ہیں اور یہ سعادت ملی حبیب تمہیں یہ سعادت ملی حبیب تمہیں تم کو مولا وطن بلاتے ہیں تم کو مولا وطن بلاتے ہیں تم کو مولا وطن بلاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے بس علی والے قبر میں منقبت سناتے ہیں قبر میں منقبت سناتے ہیں اور یوں تکلم کا نام کہتا ہے یوں تکلم کا نام کہتا ہے جیسے مولا اسے بتاتے ہیں جیسے مولا اسے بتاتے ہیں جیسے مولا اسے بتاتے ہیں آتے ہیں پنجت گھر میں آتے جاتے ہیں ہم مزا خانہ جب سجاتے ہیں اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد مولا اسے بتاتے ہیں کیا کہنے واہ 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 اتنے بے شک میرے تکلم صاحب کا بہترین کلام ہے اور جو مکتہ ہے یہ تو وہ ہی کہہ سکتے ہیں اور بات ان کی بلکل درست ہے وہ جیسے انہوں نے جو ہدایت ان کو ملتی ہے وہ سو لکھتے ہیں واہ 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 لیکن میں سادیا بھی کہہ دوں کہ آپ کی طرف تو دونوں فن ہیں اور ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کبھی کچھ لکھا لیکن ذاکری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بھی ایک عطا ہے اور یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے جب میں آپ لوگوں کو سنتا ہوں کہ بھئی آج کچھ خاص انداز آج تو دیکھئے کچھ انعیت ہے خاص مولا کی اور اس روز جو ہے وہ ایک الگ سے لکھ حاصل ہوتے تو ابھی آپ بھی جب پڑھ رہے تھے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ ما شاء اللہ جو بے شک ہمارے لیے جو ہم نے جو فرش عزاء ہے لیکن اس کے اندر بھی جو جو کلام ہے تو کلام ہے جیسا جیسا کلام ہو ویسا ہی پڑھنا چاہیے بس خوشش یہ ہی ہوتی ہے بارگاہ محمد والے محمد میں پہلے ایک محول میں آپ کو بتا دوں سویل بھائی شروع سے جب گھر میں آگ کھولی تو نوہ اور ماتم کا محول تھا اور بڑی ہستی میرے خاندان سے جو ہے وہ محمد والے محمد کی منظور نظر شہن شہنوہ سید ناصر حسین زہدی آگ کھولی تو ان کے نوہے جو ہے وہ سنے تو نوہ خانی سے اٹیشمنٹ اور یہ ساری چیزیں تو اپنی جنگہ منکبت خانی لیکن میں اس جستجو میں لگا رہا کہ محمد والے محمد کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے کیونکہ میں نے یہ سناتا ہے کہ شہرہ کو تو مولا ایک شیر کے بدلے ایک گھر دیتے ہیں تو نوہ خان کا کیا ہے حصہ اس کے اندر ایک عام ذاکر کا کیا حصہ ہے اس کے اندر مطلعہ ہم کس جگہ مولا کی نگام ہے تو پھر باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہم ان کی ایک حدیث ان کا ہے قول میری آنکھوں کے سامنے سے گزرہ کہ ہمارے جد کے غم میں اور ہمارے غم میں نوہ ومرسیہ کرنے والا ایسا ہے جیسے راہ کوفہ و شام میں وہ ہمارے ساتھ تھا تو اس دن کے بعد سے مجھے اتنا اتمنانہ قلبی ملا ہے کہ کم سے کم ہم ایک ذرہ کہیں نہ کہیں مولا کی نگاہ میں ہم موجود ہیں تو بس یہ ہے کوشش کرتے ہیں کہ جیسا کلام ہے اپنی پوری تندہی سے جان سے اس کو ادا کرنے کی کوشش ہے بے شک بے شک مولا کا کرم نہ ہو تو یہ ذکر آدمی کر نہیں سکتا بے شک یہ مولا کے منظور نظر لوگ ہی اس ذکر میں شامل ہوتے ہیں اور اس پہ ایک زفر بھائی شیر یاد آ رہا ہے مجھے ریان بھائی کہ مل گیا رومال زہرہ چادر مل گیا رومال زہرہ زانو شبیر بھی مل گیا رومال زہرہ زانو شبیر بھی بھیق شین حرکو دی زرف گداغر دیکھ کر تو جتنا بندے کے اندر زرف ہوتا ہے مالک اتنے ہی عطا کرتے ہیں یہ میں ذاتی طور پر میرا یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں آن ائر شیئر کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر کچھ نہ کچھ وصف محمد و آل محمد ضرور دیکھتے ہیں کہ جو اتنی بڑی ڈیوٹی دیتے ہیں کہ آپ فرشدہ پر موجود ہیں یہ زفر بھائی کو کلم دیا وائے مولا نے عطا کرتے ہیں مجھے سوز دیا وائے مولا نے جو بھی ٹوٹا پوٹا مجھے مولا نے عطا کیا ہے تو مولا کچھ نہ کچھ ضرور دیکھتے ہیں جو مولا نے آج مقامات لوگوں کو عطا کیے ہوئے ہیں بے شک وہ تو دیکھئے نبی آپ نے کلامیں پڑھا تھا جو شید تم کو مولا وطن بلاتا ہے بس ہمارا وطن ہی کربلا ہے بے شک یہی کربلا ہے حبیب کو بلائیا انہوں نے اپنے دوست کو بلائیا یعنی مولا حسین جو رستے میں کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ وہ چلے جو جا اور چھوڑ دو وہ میرے دشمن ہے شب آشور کہا کہ چلے جاؤ تم لوگ اگر اکیلے نہیں کہا رہے ہیں میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ میں تم پہ جنت بھی واجب کر رہا ہوں تم میرے ساتھ سمجھو جہاں لوگو بھیجنے کا ارادہ ہے وہاں خط لکھ کے جس کو بلا رہے ہیں کتنا عظیم ہوگا کتنی ضرورت ہوگی کربلا کی اس شخصیت دیکھیں کبھی تو آپ یہ تاریخ شریعہ تاریخ محمدی تاریخ حسین تاریخ اسلام اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ جملہ سویل بھائی حضور کے میرے زفر بھائی آپ بھی بڑے ہیں میرے یہ جملہ ہمیں کسی اصحاب کے لیے نہیں ملتا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو تو کیا تھے وہ اصحاب حالانکہ ہر دور میں چاہے وہ امام حسن کا دور ہو چاہے وہ مولا علی کا دور ہو کیوں ہم جناب سلمان کو نہیں دیکھتے جناب مقداد کو نہیں دیکھتے جناب ابازر کو نہیں دیکھتے تو بات یہی ہے کہ مولا حسین نے کیا ایسا دیکھا اپنے اصحاب میں کہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے اور آج آج جس شخصیت کا دن منایا گیا ہے اور فضائل و مسائب پڑے گئے حبیب بن مزائب یعنی اس حسین جیسے معصوم امام جسے فقیح کہہ رہا ہو اس کی منزلت کیا بات ہوگی مرد فقیح جو ان صاحبان کی آپ نے جو منزلت بیان فرمائی تو پھر سوچی ہے کہ انہوں نے کیا دیکھا جس کے لیے وہ آئے اور یہ بھی تو ایک پہلوم ہے سر ظرف کی میں نے ابھی بات کی نا انہوں نے تو پوری کائنات دیکھی نا اس سکرولہ میں پوری کائنات دیکھ لیا چاہے اس میں حبیب ابن مزائر علیہ السلام ہو جناب حور علیہ السلام ہو یا اس میں وہبِ قلبی ہو ہاں میں یہی ذکر کر رہا تھا یہ تو وہ شخصیات ہیں جو تھے امام کو جانتے تھے وہبِ قلبی تو نہیں جانتا تھا انشاءاللہ کل کل ایک سامعین اس فرشہدہ کے توسط سے آپ کو کل جنابِ وہبِ قلبی کے اوپر ایک مفصل کلام میں انشاءاللہ سناؤں گا اور آپ مومنین انتظار ضرور کیجئے گا اس کلام کا میرے دل کے بہت نزدیک ہے بہت بہترین کلام ہے انشاءاللہ تو چلیے ہم بھی وطن کی طرف چلیں ہمارا وطن ہی کربلا ہے یقیناً سب کلام جو ہیں یہ کربلا کی جانبی ہیں بے شک آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ ذکر کربلا فرمائیے اسی حوالے ہی سے ایک کلام پیش کر دیتا ہوں سبحاناللہ سبحاناللہ مجھے یقین تھا یہ ہوگا اس لیے جاتے ہیں ہوں اہلِ طول آج بھی اس لیے جاتے ہیں ہوں اہلِ طول آج بھی کربلا تو ہے عزاداروں کا کعبہ آج بھی کربلا تو ہے عزاداروں کا کعبہ آج بھی کل سرے محشر اگر بچنا ہے تپتی دھوپ سے کل سرے محشر اگر بچنا ہے تپتی دھوپ سے پرچم عباس کے سائے میں آج آج بھی پرچم عباس کے سائے میں آج آج بھی جو غدیرِ خم سے بغزے مرتضا لے کر چلے جو غدیرِ خم سے بغزے مرتضا لے کر چلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں بخشش کا سہارا آج بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں بخشش کا سہارا آج بھی اور جس زمین پر کر گئے ہیں کربلا والے قیام جس زمین پر کر گئے ہیں کربلا والے قیام ہم عقیدت کا وہی کرتے ہیں سجدہ آج بھی کربلا میں جا کے دم نکلے یہ حسرت کل بھی تھی کربلا میں جا کے دم نکلے یہ حسرت کل بھی تھی کربٹے لیتی ہے دل میں یہ تمنہ آج بھی کربٹے لیتی ہے دل میں یہ تمنہ آج بھی میرے مسلک میں تولہ کی طرح واجب ہے یہ میرے مسلک میں تولہ کی طرح واجب ہے یہ اس لیے کرتا ہوں ظالم پر تبرہ آج بھی اور یہ دو شیر بطر خاص پیش کر رہا ہوں جو کربلا گئے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے اور جو نہیں گئے مولا انہیں جلد سے جلد کربلا کی زیارت کرائے خیمہ شبیر کے کل بھی محافظ تھے یہی خیمہ شبیر کے کل بھی محافظ تھے یہی روزہ سرور پہ ہے غازی کا پہراج بھی روزہ سرور پہ ہے غازی کا پہراج بھی تش نگی میں پیاس کو جس نے شکست فاش دی تش نگی میں پیاس کو جس نے شکست فاش دی دھونڈتا پھرتا ہے اس سکے کو دریاج بھی دھونڈتا پھرتا ہے اس سکے کو دریاج بھی جس جگہ شہ نے جلائے تھے شہادت کے چراغ جس جگہ شہ نے جلائے تھے شہادت کے چراغ اس جگہ ہے جان ساری کا اجالہ آج بھی اس جگہ ہے جان ساری کا اجالہ آج بھی جو غدیرِ خمے پیغمبر نے دلوائی زفر جو غدیرِ خمے پیغمبر نے دلوائی زفر وہ ازاں مسجد سے دلواتے ہیں شیعہ آج بھی کربلا تو ہے ازاں داروں کا کعبہ آج بھی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد عالم سبحان اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں جناب یوں ہر پہلو پہ یہ کلام لکھنا ایک فرد کا وہ بھی ایک موجزہ ہے لیکن بات وہیں آ جاتی ہے ساری دنیا لکھتی رہے روشنائی بن جائے سب سمندر اور جیسے کہ مولا کائنات کے وست جو ہے وہ رکم نہیں ہو سکتے ایسا ہی کربلا کچھوٹی سی بستی ہے آپ یہ دیکھیں سویل بھائی کہ دو محرم کو یہ قافلہ کربلا آیا ہے دس محرم کو جنگ ختم ہو گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا آٹھ دن کی اس بستی نے پورے عدب کے شہر بسا دیئے پوری نصر کی کتابیں بسا دیں اور ابھی تک حق ادا نہیں ہو سکا اس آٹھ دن کی بستی کو مکمل کرنے کا اور چودہ سو سال ہو گئے مسلسل جتنی شاعری میرا خیالک کربلا پہ ہوئی ہے کسی موضوع پہ نہیں کسی موضوع پہ نہیں یہ بلکہ وہ میرا خیال ہے کسی اب گنیس بک کی بات نہیں ہے گنیس بک ریکارڈز کی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے جو دانہ ہیں جو جنہوں نے کچھ آہ سٹڈی کیا اس اس پہلو پہ بھی تعداد کے پہلو پہ کہ جتنے آہ اشار کہے گئے ہیں کربلا کے حوالے سے کسی سبجیکٹ پہ نہیں یہ فیکٹ ہے اور یہ نہیں کہ بچھلی اس میں مثلاً دس کہے گے تو ادھر نو کہے گے نہیں وہ بہت فرق نہیں اچھا مزے کی بات ہے کہ ریپیٹ نہیں ہو رہا ہر شاعر کا اپنا رنگ ہے ہر شاعر کے اپنے الفاظ ہیں ہر شاعر کے اپنے تخیل ہیں دیکھیں یہ عطا محمد والے محمد ہی ہے نا بے شک کہ ہر خوشبو یہ دبستان ہے پورا بے شک ہے ہر پول کی جو خوشبو ہے وہ الگ ہے میر انیز کو دیکھ لیں مرزا دبیر کو دیکھ لیں مزے کی بات یہ ہے کہ اب بھی یعنی ہم جیسے بہت ہی چھوٹے لکھنے والے بہت ہی اس کاروان کے سب سے پیچھے جہاں دھول اڑتی ہے اس علاقے کے ہم لوگ ہیں لیکن عطاؤں پہ عطائیں ہو رہی ہیں یقیناً نئے نئے گوشے آتے ہیں نئے نئے فکر ہوتی ہیں نئے نئے زاویے ہوتے ہیں واقعہ تو ایک ہی ہے اسے مختلف زاویے سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ کیمرہ ہے یقیناً آپ کو کسی اور زاویے سے نظر آ رہے ہیں مجھے کسی اور زاویے سے نظر آ رہے ہیں رضا باس کو کسی اور زاویے سے جب وہ لکھے گا تو اس کے وہ points نوٹ کرے گا جو اسے نظر آ رہے ہیں جب آپ اس پہ لکھیں گے تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میں ادھر سے لکھوں گا تو میں ان چیزوں پہ بحث کروں گا جو مجھے نظر آ رہی ہیں یہ ٹک Pickناتر ہوا لکھیں گے لوگ آتے رہیں گے کاروان بنتے رہیں گے ہمارا سفر یوں ہی چلتا رہے گا جاری رہے گا جیسے آپ نے فرمایا اور یہ کہ لوگ ہمارے ناظرین بھی دیکھتے رہیں گے پروگرام کو اور آہ گزارشات آتی رہیں گے اس وقت بھی جو ہے ہمارے آمیر رزویس صاحب نے جو ہے وہ آہ رضا باد صاحب سے گزارش کی کیا بات ایک کلام جو ہے وہ آپ پڑھیں آپ دیکھئے بات ہی ہوتی ہے کہ شاید کلام کئی مرتبہ یہ آہ مشہور کلام آپ کے جو ہے آہ یہ اربائن کے حوالے سے یعنی یعنی دیگر آہ سفر کے تیرہ سفر کے حوالے سے لیکن اب آپ نے تیرہ سفر یہاں ہونا نہیں ہے تو ظاہر ہے مومنین چاہتے ہیں کہ وہ بھی بے شک کہ وہ تاریخ اور ہے لیکن بے شک وہ بھی ہم کلام ہو سکتے ہیں اور ہو جب ہمارا آج جو ہے پہلو کچھ دیکھئے سب کو پتا ہے کہ ہمارے کوئی سکرپٹیٹ تو ہوتا نہیں ہے بس بیٹھ کے تو جیسے جو جہاں سے شروع ہم کر کے آ رہے ہیں یہاں پہ بس بیٹھے ہیں جیسے تین افراد بیٹھ گئے چاہے وہ بس کے اوپر بیٹھے ہوں چاہے وہ کسی جگہ پہ مسافر خانے میں مل گئے یا کہیں کسی منزل پہ چورائے میں ملاقات ہو گئی تو بس ذکر امام پتہ لگا کہ یہ مومن ہے یہ تو لسول کی حدیث ہے اپنی محفل کو ذکر علی سے بیش ہے تو یہ ہم ہم وہی کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر رہے تو لہذا اس کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم فضائل کی بات کرتے ہیں کبھی آنسوں پہلو آ جاتا ہے تو یہ تو ہمارا ایک فلبدی سا ماحول ہوتا ہے کہاں پر تو اس میں کوئی ترطیب نہیں لیکن کیونکہ فضائلی کلام ہو رہے تھے جب آپ مناسب سمجھیں آپ ضرور جو ہے بہت آپ کا مشہور اور معروف کلام ہے میری سکینہ کو نہیں دا رہی ہے آج آمر عزوی صاحب کی خواہش ہے بلکل میں انشاءاللہ آپ کو سنا دیجئے گا میں بلکل سنا دوں گا لیکن ابھی آپ نے نئے پہلو کی بات کی ہے اور میں بھی کوشش یہ کروں گا کہ مومنی تک میری خود اپنی ذاتی کوشش ہوتی ہے کہ میں نئے پہلو پہ کلام لکھواؤں نئے پہلو پہ منقبت لکھواؤں تو آہ کنٹینیو اس میرا ورک چل رہا ہے اس کے جنبی شہادت پہ کسی کا نوحہ نہیں تھا آہ میں سمجھتا ہوں تو ریحان بھائی نے کہا کہ یہ میرا دعویٰ ہے ہو سکتا یہ غلط بھی ہو لیکن جنبی موسن کی شہادت پہ کوئی نوحہ نہیں تھا تو انہوں مارکت الارہ ایک نوحہ لکھا انہوں نے کہ حسن حسین سے پہلے شہید کمسن ہے حسن حسین سے پہلے شہید کمسن ہے وہ کوئی اور نہیں سیدہ کا موسن ہے وہ کوئی اور نہیں سیدہ کا موسن ہے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں الگ الگ پہلو پہ کام کروں بات تو وہی کربلا ایک موضوع ہے صبح سے لے کے شام تک کی بات ہے لیکن اس کے اندر سے پہلو نکالنا تو اس سال بی بیوں کے خیموں کے اوپر نوحہ آ رہا ہے میرا انشاءاللہ ہم مومنین سامات فرمائیں گے کہ خیموں کے اندر کیا تھا خیمیں کس طریقے سے بنائے گئے تھے کس وجہ سے لگائے گئے تھے نہر پہ لگے تھے پھر نہر سے کیوں ہٹا لیے گئے تھے اور اس کے بعد تاراج کیسے ہوئے خیمیں کس نے جلائے اور خیموں کے اندر کیا ہو رہا تھا کون ماں اپنے بچے کے بال ساما رہی تھی کون سا بچہ جو ہے وہ جھولے سے گر رہا تھا یہ سارے خیموں کی بات ہے تو اس کی جو استائی ہے وہ ہے بیویوں کے خیمیں پوری منظر کشی ہے خیام حسینی کی پھر جناب ابباس کی شہادت کا ایک کلام اس سالہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ یوٹیوب پہ موجود ہے مومنین سامات فرما سکتے ہیں کہ زین سے خاک پہ ہر ایک وفادار گرا زین سے خاک پہ ہر ایک وفادار گرا ایسے کوئی نہ گرا جیسے علمدار گرا ایسے کوئی نہ گرا جیسے علمدار گرا میں نے جب یہ نوحہ اس سے پہلے ایک نوحہ تھا میرے ہاتھ نہیں ہے میں کیسے اٹھوں آنکھ میں نہیں ہے یہ بہت ہی منظور بارگاہ نوحہ ہے اور میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے لیکن بس وہی غرف والی بات تو میں نے جب یہ سویل بھائی زفر بھائی یہ جب میں نے پورا واقعہ پڑھا کہ مولا ابباس ایک عالم کے خواب میں آیا اور فرمایا کہ تُو نے آج کجی کیا تُو نے میرے جو ہے وہ پورے مسائب نہیں پڑے اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کے عرض کیا مولا مجھے کیا کمی ہو گئی مولا میں نے تو میں تو ایسی میں کچھ نہیں کر سکتا مولا میں نے کچھ بھی نہیں پڑا آپ کا لیکن کون سا گوشہ رہ گیا تو مولا نے فرمایا کہ تُو وہ مسیبت نہیں پڑھی کہ جب میں زین سے زمین پہ آیا تھا سب سے بڑی مسیبت تھی یہ سب سے بڑی مسیبت تھی تو میں نے کوشش کیا ادنا سی بہت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے عرض کر رہا ہوں بہت چھوٹی سی میں نے کوشش کیے کہ زین سے خاک پر ایک وفادار گرا ایسے کوئی نہ گرا جیسے علم دار گرا آج ہی نئے موضوع نئے پہلو میں بات ہو رہی ہے ایک کلام مومنین آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں شاید یہ نیا گوشہ ہو کہ جب محضر نامہ حضرت جبریل امین مولا حسین سید الشہدہ سار اللہ کے پاس لے کر آئے تو جناب زینب سے جو گفتگو امام حسین علیہ السلام آلی مقام کی ہوئی وہ میں آپ مومنین کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں سلوات پڑھئے محمد وآلہ اللہم صلی اللہم محمد وآلہ محمد جب مدینے میں پائے کرب و بلا دست قدرت کا سوارہ ہوا محضر اترا غور سے زینب شبیر نے اس کو دیکھا اس میں لکھا تھا کہ کیا ہوگا پسے قتل جفا امتہا بات لیے بھائی بہلنے میں کر دے گا سر کون فدا کون کرے گا چاہ در میں نو کسنا پہ چلوں گا بہل چلنا ہے تمہیں بازاروں میں چلنا ہے تمہیں بازاروں میں میں نو کسنا پہ چلوں گا بہل چلنا ہے تمہیں بازاروں میں چلنا ہے تمہیں بازاروں میں آغاز سفر انجام سفر ہے سخت بہت میں نے مانا مجھے یاد ہے اب تک اے زینب نانا سے کیا تھا جو وعدہ میں تیرا دین بچاؤں گا قربان کروں گا سر اپنا قربان ردا تم کر دینا میں نو کسنا پہ چلوں گا بہل چلنا ہے تمہیں بازاروں میں چلنا ہے تمہیں بازاروں میں لوسر سے کفن باندھا میں نے پردیس مقدر جان لیا ہے دور ابھی منزل لیکن گھر کر بوبلا کو مان لیا بہنا ہے جہاں پر خون میرا اس دھرتی کو پہچان لیا تم میرا ساتھ نبا دینا میں نو کسنا پہ چلوں گا بہن چلنا ہے تمہیں بازاروں میں چلنا ہے تمہیں بازاروں میں تم بھی ہو شری کے کار میری غازی کی طرح اکبر کی طرح ایک جنگ تمہیں بھی لڑنی ہے بے تیغ علی اسغر کی طرح سر اون محمد کے ہوں گے تر خون میں میرے سر کی طرح تم عزمِ علی دکھلا دینا میں نو کسنا پہ چلوں گا بہن چلنا ہے تمہیں بازاروں میں چلنا ہے تمہیں بازاروں میں پامال میرا ہوگا لاشا اس آگ گلتی دھرتی پر قرآن سرنوں کے نیزا جس وقت سنائے میرا سر لِللہ نہ تم باہر آنا خیمے سے نکل کر بے چاہ دے سبرِ زہرہ دکھلا دینا پھر شاہ میں غریب آئے گی تم پر جو قیامت ڈھائے گی لوٹے گردائیں فوج ستم خیموں میں آگ لگائے گی ارے ماسوم سکین آباد میرے آدھا کے تماچے کھائے گی تم اس کی آس بندھا دے نا میں نوں کسنا پہ چلوں گا بہل چلنا ہے تمہیں بازاروں میں چلنا ہے تمہیں بازاروں میں جب اہل حرم قیدی بن کر پابند رسن ہم راہ تیرے جب اہل حرم قیدی بن کر پابند رسن ہم راہ تیرے جانے جو لگے بادی دہتر اور قافل مقتل سے گزرے کوشش کرنا اس عالم میں ہم کو نہ سکی نہ دیکھ سکے تم اس کی آس بندھا دے نا میں نوں کسنا پہ چلوں گا بہل چلنا ہے تمہیں بازاروں میں چلنا ہے تمہیں بازاروں میں جس نوں کسنا پر سر ہو میرا جب دیکھ سنا وہ رک گئی ہے اس وقت سمجھ لینا زینب ناکے سے سکینہ گر گئی ہے جب دیکھنا عبد کی جانب بدکار نظر کوئی اٹھ گئی ہے خطبوں کی تیغ چلا دے نا بازاروں میں درباروں میں زندہ کی اندھیری راتوں میں روئے جو میری بچی زینب مو اپنا چھپائے ہاتھوں میں سمجھا نہ اسے بہلا نہ اسے سمجھا نہ اسے بہلا نہ اسے گھر یاد دلانا باتوں میں سغرا کی یاد دلا دے نا میں نوں کسنا پر چلوں گا بہن ارے رہان و رضا کیا منظر تھا جس وقت کنیزی میں مانگا دربار میں اس شہزادی کو ہانام سکینہ تھا جس کا اس تازہ ستم پر عابد اور زینب کا بدل بھی کپ گیا یہ بات نہ تم دارا دے نہ میں نوں کسنا پر چلوں گا بہن چلنا ہے تمہیں بازاروں میں چلنا ہے تمہیں بازاروں میں جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین ابھی کلام آپ نے جناد زفر عباس زہجی صاحب سے سنا بہت ہی مشہور ان کا کلام یہ بھی مولا ان کی ان کی ڈیوٹی قبول فرمائیں کا پڑھا شہرہ کا لکھا آپ کا سنا ہمارا سنا یا یہ نشر دنیا کے ہر گوشے میں ہو رہی ہے کچھ لوگ ذکر شبیر کے لیے نکل رہے ہوں گے کچھ لوگ واپس آ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے جہاں جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں آپ وہاں سے اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور ہم سب کے لیے بھی دعا کیجئے پوری امت کے لیے دعا کیجئے بالخصوص جن کے کلام آپ سن رہے ہیں سب سے زیادہ آپ نے جو ہے یہاں پر جو ہے ظاہر ہے بھائی اپنا کرام پڑھتے ہیں اور ریحان بھائی ریحان آزمی صاحب جو کی بہت ہی حال ہی میں پہتے سال سے بہت علیل رہے ہیں بی بی کی یہ دعا ہے بی بی کی بی بی کا بھی یہ فضل و کرم ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی عطا فضل بی شکر یہاں تک کہ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ بس جیسے بھی بہت ہی علیل تھے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ہوتے تو بچ نہ پاتے لیکن ان کا وہاں پہ کینیڈا ہونا پچھلے سال وہ ایک الگ مسئلہت ہے یہ بھی ایک عظم ہے یہ بھی بشک 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 یقینہ سویل بھائی شہزادی نے ان سے اور کام لے нами ہے بشک 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 اور کلام لکھانے ہیں بشک 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 اتنا تیز لکھنے والی شخصیت اس دور میں بشک 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 بس ان کے لیے دعا ہی ہے مومنین سے ہم نے پشلی دفعہ بھی سویل بھائی اس فرشدہ کے توسط سے سویل بھائی نے میں نے بھی کاشیب بھائی نے جو بھی اب آپ موجود تھے زفر بھائی وہاں کینیڈا دیکھ کر آئے ریان بھائی کو جتنے بھی مومنین تھے یقیناً آپ کی دعائیں ہمیشہ ریان بھائی کے ساتھ ہیں رہیں گی اور انشاءاللہ ان کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں آپ مومنین کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو مولا نے صحتیابی عطا کی لیکن مکمل صحتیابی کے لیے میں پھر آپ مومنین سے درخواست کروں گا آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خصوصاً مجلس امام حسین میں جب آنسو جو ہے وہ آپ کی آنکھ سے جاری ہو اور رمال سیدہ صلی اللہ علیہ کی زینت بنے انشاءاللہ کیونکہ میں ایک بات شیئر کروں کہ تم بھی آئے تھے رضا وہاں ہسپٹل بھی آئے لیکن میں جب گیا تھا تو آپریشن ہوئے دوسرا دن تھا تو جب میں اندر گیا ہوں تو انہوں نے مجھے باقاعدہ اپنا سینہ چیر یہ سارا زخم تھے یہ سارے ٹاکے لگے ہوئے تھے یہاں سے دو تین جگہ سے لیکن اس اس محول میں بھی اتنے قرب میں بھی یہ اگر ذکر کر رہے تھے تو شہزادی زہرہ کا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری اگر ماں ہوتی تو مجھے یہی کہتی کہ یہ زخم کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو زخم امی لیلہ کے اکبر کے لگے تھے تو یہ ذکر کر رہے تھے لیٹے ہوئے ہسپٹل میں بھی بڑی بات ہے یہ اور یہ ایک ویڈیو پورے ورلڈ کے اندر وائرل ہوئی تھی ریان بھائی کی کہ انیستھیزیا جب دیے جاتا ہے پیشنٹ کو تو وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوتا ہے اور جب وہ ریکاور ہو رہا ہوتا ہے وہ ریکال ہو رہا ہوتا ہے اپنے سینسز کے اندر واپس تو وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو شاید سامنے والا جو بیٹھا وہ ہو اس کا اٹینڈنٹ وہ سمجھ بھی نہ پائے لیکن یقیناً وہ ویڈیوز موجود ہیں اور مومنین اگر کہیں گے تو میں اپنے فین پیج سے اور یوٹیوب پہ اس کو شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ کہ رہا ہم بھائی کی موزے سب سے پہلے جملہ یہ نکلا کہ اللہم صلی علیہ محمد یو علی محمد یو علی محمد تو یہ عقیدہ مولا سلامت رکھے اور اسی عقیدے کی بنا پر یقیناً میرے سال کے جو تین چار نوہر رہا ہم بھائی نہیں لکھے ہیں مارکت الارانو ہیں مومنین یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں دل کربلا میں رہ گیا میں آ گیا یہاں یہ دل بنا حسین کے پائے سکوں کہاں یہ ایسے زابیہ پہ رہان بھائی نے لکھا ہے کہ ہر وہ مومن جو اصل میں آ تو اپنے وطن گیا ہے سو کال وطن جسے آپ کہتے ہیں لیکن دل وہ وہیں چھوڑی آیا ہے میں زفر بھائی ہم لوگ آپ لوگ ماشاءاللہ ہم لوگ تو مولا نے تھوڑا سا ہمیں آگے رکھا ہے آگے کی صف میں کہ ہم پہچھانے جاتے ہیں مائک ہمارے ہاتھ پہ دیا ہوا ہے تو ہم کربلا انتیس تیس پہتیس چالیس مرتبہ جو ہو ہی آئے ہیں لیکن کوئی جھونٹے سے بھی کہتا ہے کہ جی کربلا چلیے آپ یقین کیجئے فوراں دل پہتا ہے ہم بولتے ہیں بھر جانا کبھی یہ بتاؤ پاسپورٹ کب دے کے جائیں خود دینے آ جائیں کیا کرنے آ جائیں یعنی وہ جگہیں جہاں سے دل نہیں بھرتا بلکل دل نہیں بھرتا بلکہ دل کرتا ہے بس وہیں آتے جاتے رہیں بلکل بلکہ وہیں رہیں تو زیادہ بہتر بلکہ وہ ان کا مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ کس کا کلام ہے غالبین شاید ساجد بھائکر کو کلام ہے کہ کربلا جانا نصیب ہویا یا محشر لکنوی صاحب کا کلام ہے اور وہاں سے واپس نہ آنا نصیب ہو محشر لکنوی صاحب کا کلام ہے وہ بھی علیل ہیں دعا کیجئے کہ محشر بھائی کو بھی مولا سے اللہ عنہ تاہلہ اور ہمارے کینیڈا کے نوحہ خان سامن جعفری صاحب ان کا بھی بائی پاس ہوا ہے سچے بھائی کے بازوں میں سے ہیں کینیڈا جب سچے بھائی آتے تھے پڑھنے کے لیے تو سامن جعفری بھائی مخصوص الویدہ پڑھتے تھے ماشاءاللہ مولا ان کو بھی صحت سلام دیدے مولا ان کو صحت سلام دیدے اور ان کے ڈیوٹیاں مسلسل جاری رہیں اب یقینا آج کل وہ مجلسوں میں پڑھ بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے جار بھی رہے ہیں سرونک ہیں وہ ٹرنٹوں کی ماشاءاللہ اللہ سرونک کو قائم رہے ہیں ماشاءاللہ اب حضور آپ سے گزارش ہے کہ کچھ رونک آب آپ تو بھی لگے نا بلکل یقینا اب میں پیش کر رہا ہوں ایک اور فضائل کے حوالے سی پیش کر دیتے ہیں بسم اللہ دیکھتے ہیں یہ اس محفل میں اس پروژرام میں ریحان بھائی بھی شریک تھے اور علی انصر صاحب بھی شارجہ کے مام بارگاہ علی رضا میں جہاں آج کل زیغم رزوی صاحب خطاب فرما رہا ہے اسی مام بارگاہ میں مصرہ طرح تھا اور وہاں کا یہ کلام ہے میں پیش کر رہا ہوں اور زیغم رزوی صاحب کی لائیو مجالس سامین دیکھ رہے ہوں گے علی بیٹی دیکھنے والے یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہاں بڑائی ہر ایک سے تعلقات میں ہے کہاں بڑائی ہر ایک سے تعلقات میں ہے کہاں بڑائی ہر ایک سے تعلقات میں ہے مگر حسین کی الفت تو واجبات میں ہے مگر حسین کی علفت تو واجبات میں ہے یزید خود بھی جو چاہے تو کرنا پائے جدا یزید خود بھی جو چاہے تو کرنا پائے جدا حسینیت تو میری شہر اگے حیات میں ہے حسینیت تو میری شہر اگے حیات میں ہے تو اس سے بڑھ کے طلب کر حسین سے سائے تو اس سے بڑھ کے طلب کر حسین سے سائے تو اس سے بڑھ کے طلب کر حسین سے سائے وہ باغِ خلد تو مولائیوں کے ہاتھ میں ہے وہ باغِ خلد تو مولائیوں کے ہاتھ میں ہے اب بات اور خاص یہ شہر پیش کر رہا ہوں ملا ہے دل تو بنا اس میں روزہ شبیر ملا ہے دل تو بنا اس میں روزہ شبیر ملا ہے دل تو بنا اس میں روزہ شبیر جو اس سے ہٹ کے بنے گا تجاوزات میں ہے جو اس سے ہٹ کے بنے گا تجاوزات میں ہے کسی بھی جنگ میں جو بے نیام ہو نہ سکی کسی بھی جنگ میں جو بے نیام ہو نہ سکی وہ تیغ سنتے ہیں ترکی نواد رات میں ہے وہ تیغ سنتے ہیں ترکی نواد رات میں ہے چھپی ہے جا کے جو نسل یزید غاروں میں چھپی ہے جا کے جو نسل یزید غاروں میں اہد سے بھاگنے والوں کی باقیات میں ہے اہد سے بھاگنے والوں کی باقیات میں ہے خدا یہ کہہ کے سزا دے گا چند لوگوں کو خدا یہ کہہ کے سزا دے گا چند لوگوں کو تمہارا نام سقیفے کی واردات میں ہے تمہارا نام سقیفے کی واردات میں ہے مگر حسین کی الفت تو باجبات میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب مصرہ ترہ کیا تھا مصرہ ترہ یاد نہیں ہے ملی علی کے سوا کیا ملی ہے ملی علیت میں یہ اسی یہ ریحان بھائی کا کلام تھا اور علی انصر بھائی کا بھی تھا اس میں تو مصرہ اصل میں یہ وہ شعر یاد رہ گئے مجھے میری ایک ڈائری جب ایک میت میں گیا تھا مدینہ طلیل تو اپنی گاڑی میں میری ڈائرییں رکھی ہوئی تھی تو وہ گاڑی بھی چوری ہو گئی ڈائرییں بھی ساری بھوم ہو گئی تو وہ جو یا بعد میں یاد رہے یا کہیں سے ملتے رہے مجھے ویڈیوز وغیرہ ملتی رہیں آڈیوز تب میں نے وہ کلام اکھٹا کیا ورنہ تو سارے زیرو میٹر کلام جو تھے وہ اسی میں ڈائری میں وہ چلے گئے تھے گاڑی سمیت تو بہت سارے ایسے کلام ہیں جو مجھے یاد ہے افریقہ افریقہ میں تنزانیہ میں زیشان حیدر جوادی صاحب بھی تھے تیجہ صاحب کے یہاں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ کل جو محفل ہوگی وہ ہوگی کہ مدھے علی ہو میسہ میں تمہار کی طرح انہوں ہی نے مصرہ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ کل اس مصرے پہ محفل ہوگی ہم نے تیاریاں کی اور ہم نے لکھے اور دو تین کلام لکھے ہم نے وہیں دوسروں کے لیے بھی لکھے تھے تو وہاں وہاں پھر زیشان حیدر جوادی تو دوسرے دن اچانک جانا پڑ گیا انہیں مرموم کو دوبائی واپس لیکن وہاں محفل ہوئی اور ہم نے جو کلام لکھا تھا اس کا مطلع صرف آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اسی کو میں نے تضمین ہی کیا تھا کہ ممبر سجا وہ مدھے علی ہو میسہ میں تمہار کی طرح تو ہم نے اسی کو مطلع بنایا تھا کہ ممبر سجا ہوا ہو اگر دار کی طرح مدھے علی ہو میسہ میں تمہار کی طرح تو یہ کلام بھی کچھ شیر مجھے یاد رہے وہ مرے پاس لکھے وہ باپ کی اسی ڈائری میں چلے گئے تھے گم ہو گئے تھے تو بہت سارے کلام ہمارے اور بہت سارے کلام ایسے ہیں جو ہم جیسے یہاں آئے میں تو کسی نے لکھوایا جیسے آشکی سسٹر کیا بھی یہ رحمانی سسٹر کیا ہم نے پچھلے سال جب دو سال پہلے آئے تھے تو وہیں انہی کے ریجسٹر پر ہم نے ان کے کلام لکھے اور ہم چلے گئے تھے تو بہت سارے کلام ہمارے ہمارے پاس اس کا ریکارڈ بھی نہیں ہے جو ہمارے ادھر ادھر ہیں موجود ماشاءاللہ لیکن خداوند اللہ فضل کرم سے بی بی پاک حقہ ہے کہ آپ کو کمی نہیں ہے یہ چار ڈائری ہیں ہمارے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں گیارہ کتابیں ہماری چھپی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کتنی وہ جو ڈائری ہیں جن پر نوحے لکھتے ہیں اس دفعہ بھی ہمارے تقریباً ڈیڑھ سو سے زیادہ نوحے اس سال مختلف سیڈیز میں ہیں موجود ماشاءاللہ ڈیڑھ سو یہ کہنے کی بات ہے ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں حضور سوائے غم اہل بیت کوئی غم نہ غم نہ تمام مومنین تمام مومنین اور اگر اہل بیت کا غم درت تو بے شمار بھرپور تعداد کے ساتھ بھرپور دیں اور اب غم کوئی نہ دے غم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے ادھر دے تو اب غم شبیر کی طرف چلنا چاہیے بلکل یہ جو جو حکم اللہ تھا آمیر رضی بھائی نے جی بسم اللہ بسم اللہ پڑھئیے اللہ صلی اللہ محمد عالی محمد بانو یہ آبد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کنیدہ رہی ہے میری سکینہ کنیدہ رہی ہے کہہ دو ہواں سے آگے ستائے کہہ دو پردوں سے غل نہ مچائے کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کنیدہ رہی ہے زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو اے پہرداروں اب آہستہ بولو تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سولو تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سولو شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے میری سکینہ کنیدہ رہی ہے بانو یہ آبد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کنیدہ رہی ہے یہ شام غریبا کی جاگی ہوئی ہے تم آچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے زراب گلے سے رسن جو کھلی ہے زراب گلے سی رسن جو کھلی گئے سکو سے جو اب سانس لے پا رہی گئے میری سکینہ کنیدہ رہی گئے بانو یہ آبد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کنیدہ رہی ہے کہ اب دھر کنید بھی اس پہ گرا ہے نہ بھائی ہے نہ زدیک نہ اس کے ماں ہے کانو کانو سے خونگو کے ابھی روا ہے کانو سے خونگو مگر آنکھ بو جلگ سمجھا رہی گئے میری سکینہ کنیدہ رہی گئے میری سکینہ کنیدہ رہی گئے شاید شاید رسن کی عذیت ہوئی کم مدھم کرو بی بیوں شور ماتا سجاد زنجیر بولے نہ اس دام سجاد زنجیر بولے نہ اس دام لگ بابا کی خوشم اسے آ رہی گئے میری سکینہ کنیدہ رہی گئے میں خوش ہوں میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری میں قربان اس کے میں اب اس کے واری میں قربان اس کے میں اب اس کے واری بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری مگر نبز کچھ اور مگر نبز کچھ اور بتلا رہی گئے میری سکینہ کو نیندہ رہی گئے مگر نبز کچھ اور بتلا رہی گئے میری سکینہ کو نیندہ رہی گئے مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا آرے بدن روح کے ساتھ بہچی کا سویا بدن روح کے ساتھ بہچی کا سویا روح نا نا جا گی آرے نا جا گی وہ آبد نشانہ ہلایا نا جا گی وہ آبد نشانہ ہلایا روح اب ماں یہ کہتے بھی شرمہ رہی ہے میری سکینہ کنیدہ رہی ہے کہاں تک لکھوں گا میرے غان نوحہ کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ جہاں قیدی بچی کمر قد ہے تنہا جہاں قیدی بچی کمر قد ہے تنہا جہاں جہاں ابھی بھی کہے جا رہی ہے جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے میری سکینہ کنیدہ رہی ہے میری سکینہ کنیدہ رہی ہے بانو یہ عابد کنیدہ رہی ہے میری سکینہ کنیدہ رہی ہے اللہ 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 صلی اللہ 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 جزا اللہ رہی ناظرین آپ کو بہت دعائیں دیں گے بالخصوص آمی رزو صاحب جنہوں نے اس کلام کے لئے کہا اور یہ یہ اس قابل ہم ہوئے کہ ہم نے کلام پڑھا اور آپ نے زفر بھائی نے میں نے اور جو کیمرے کے پیچھے لوگ موجود ہیں ہمارے مومنین جو اس آس میں ہیں کہ پورے سال اس ان دنوں کا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس دن بے سبری سے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں اور یقیناً کہیں نہ کہیں یہ نوحہ جو میں نے ابھی آپ مومنین کی سماعتوں کی نظر کیا اس فرشدہ کے توسط سے اگر دو آنسوں نکلیں تو اس فرشدہ کے لئے اہلے بھائی ٹی وی کے لئے اور جتنے بھی مومنین یا موجود ہیں سویل بھائی ہیں زفر بھائی ہیں میں ہوں ابو ذر بھائی ہیں حسیب بھائی ہیں جتنے بھی اب آپ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں جو ذریعہ بن رہے ہیں ذکر محمد و آل محمد مسائب و آل محمد فضائل و آل محمد آپ مومنین تک پہچانے کا ان کے حق میں ضرور دعا کیا کریں اللہ ہی آمین مولا آپ کو سلام درکی جناب اور یوں ہی آپ یہ کلام پڑھتے رہے ہیں ہمیشہ اور ہم ساری دنیا میں آپ یہ سناتے رہیں اور اسی کو پڑھتے پڑھتے آپ مولا کی باپ جا میں بھی ایسے ہی کلام پڑھتے آپ جائے ہیں اس سے بڑی دعا میں آپ کو دے نہیں سکتا جناب بکت ہمارے پیسے تھوڑا سا رہے گئے میں چاہوں گا کئی کے کلام تو اور آپ سے بھی ہم کوئی نوحہ اگر ہو جائے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زہمت دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصہ بہن کے واسطے یہ اہ تمام کر کے چلے بہن کے واسطے یہ اہ تمام کر کے چلے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے اسے حوالے زندان شام کر کے چلے اسے حوالے زندان شام کر کے چلے سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا چلے اسیر رہا ہو کے سوے کرب و بلا یہ مارے کا بھی تو عابد تمام کر کے چلے یہ مارے کا بھی تو عابد تمام کر کے چلے کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے زفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا سب ہی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا زفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا سب ہی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا لہد سے اہل ہروں جب سلام کر کے چلے سب آسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے اللہ حمد صلی علیہ محمد لوگوں نے فضائل بھی لکھنے کی کوشش کی ہے لیکن فضائل بھی مسائل ہے اس بی بھی کے اور یہ ہے کہ سب کو رہائی ملی اس بی بھی کو رہائی نہیں ملی بہرحال آگے آیام اعضاء بڑھیں گے اور پھر وہ دن آئیں گے کہ جب اس بی بھی کے اوپر گریہ ہوگا انشاءاللہ بالخصوص اگر خدا انہی تعالی کے حکم کے ساتھ زندگی ہمیں اتنی محلت دی دی تو انشاءاللہ وقت بالکل اب ختم ہو گیا تو بس آخری ایک کلام اگر ہم آپ سے سننے نوحہ اگر ہو جائے تو بہت ہی میں نے اصل میں سیلیکٹ کیوی تھی ایک دعا مولا حسین کے حضور تھی بسم اللہ اگر جب وقت چلائے گا تو پھر تو صرف مسائب ہی مسائب ہوں گے صحیح ہے اب بشک بشک بسم اللہ بسم اللہ بشک یہی تھی کہ میں کیونکہ یہ فرش عزا اور یہ ذکر ہمارے پاس وسیلہ ہے کہ ہم اپنی حاجات اپنی ہوائج مولا کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر سکیں تو میں جو ہے وہ اسی حوالے سے ایک حرام پیش کر رہا ہوں بسم اللہ صلوات بن محمد وعالی اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد یقین ہے یہ دعا تو ہے اس تمام مومنین کی جانب سے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں یقینا ہم ظاہری طور پر تو لا وارث ہی ہیں ہمارے وارث زمانہ زہور جو ہے وہ نہیں کیا انہوں نے لیکن اس خون حسین کے جو وارث ہیں ہم دعا کریں گے کہ مولا جلد سے جلد وہ اس دنیا میں تشریف لائیں اور ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم ان کا استقبال کر سکیں اللہ ہی امین یہ کلام میں خصیصی طور پر پیش کر رہا ہوں یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجر یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجر یا رب تجھے حسین کے زخموں کا واسطہ یا رب تجھے حسین کے بچوں کا واسطہ دیتا ہوں واسطہ تجھے قبر حسین کا قائم رہے یہ مجلس ماتم کا سلسلہ یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجر بے شک تو کائنات کا پروردگار ہے قائم غم و خوشی پہ تیرا اختیار ہے تو ہی چلا رہا ہے ازا خانہ حسین یوں ہی بلند ہوتی رہے ماتمی صدا یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجر ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گا کلام کے درمیان زفر بھائی کے بھی بھائی شہید ہیں مسجد حیدری کے سانے میں اور میرے بھائی بھی شہید ہیں اسی بات کو میں دعا بناتا ہوں شہادت بے شک عظیم رتبہ ہے عظیم مرتبہ ہے عظیم منصب ہے لیکن نیزوں نے چھان ڈالا تھا سینہ جوان کا وہ اکبر حسین وہ ہم شکل مصطفیٰ وہ تیری بارگاہ ہم کرتا ہے یہ دعا بھائی کسی بہن کا نہ بچھڑے میرے خدا یا رب الحسین بے عاقل حسین عشف صدر الحسین کانوں کا خون نظر کیا جس یتیمہ نے مرنا قبول کر لیا بالی سکینہ نے مرنا قبول کر لیا بالی سکینہ نے لیکن تیری رضا سے نہ اس کا قدم ہٹا یا رب نظر با کن با مزار شکست پا یا رب الحسین بے عاقل حسین عشف صدر الحسین بے زہور الحجد زینب کی بیردائی ہے تیری نگاہ میں زینب کی بیردائی ہے تیری نگاہ میں ارے بازو میری اس ماں بھی بندھی تیری چاہا میں جس امتہان سبر سے بی بی گزر گئی اس امتہان سبر کا زینب کو دے سلا یا رب الحسین بے عاقل حسین عشف صدر الحسین بے زہور الحجد ساری بات میں نے کر دی لیکن ایک دعا میں پیش کر رہا ہوں یا رب الحسین اے حسین کے رب بے عقل حسین حسین کے حق کے واسطے میں عشف صدر الحسین حسین کے سینے کے سکون کی ویعہ سے اپنے حجد کو ظہور کا اذن دے جانا ہو کربلا طلبوں پر ہو یہ صدا جانا ہو کربلا طلبوں پر ہو یہ صدا ہوگی نرد دعا کبھی رہان اور رضا دل میں خدا خدا ہو طلب پہ ہویا حسین کہنا بزک بیجد جس کو چھپا لیا یا رب الحسین بے عقل حسین عشف صدر الحسین بے زہور برائے تاجل زہور امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہم محمد وآل محمد سلامت رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ کل کے الفاظ جو ہیں بہت ہی ایسے موقع پر حلکے پڑھتے ہیں شکریہ میں نے کیا آپ کا ادا کرنا ہے یہ تو آپ جن ہستیوں کے لیے آپ نے اپنی یہ ڈیوٹی کی آج جو نظرانہ اپنے عقیدتوں کا آپ نے پیش کیا یہ ان کی بارگاہ میں ہے یہ کنین اس کو صورت خری اس کو قبولیت کی صورت میں حاصل ہوگی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی اس عظیم عبادت کے ساتھ زفر بھائی کا پڑھنا ان کی ان کے الفاظ کلم بند کیے ہوئے اور شاعر کا مولا کے بارگاہ میں کیا مقام ہے وہ تو مولا نے خود ہی بتا دیا آپ لوگ کی عظیم عبادتوں کے وسیلے سے ہم سب کی جتنے ناظرین ہیں سمیت سب کی عبادت آپ کی اس خوبصورت گلدستے کے ساتھ مولا کے حضور میں پیش کرنا ہمیں یہ آج نصیب ہوا خدا وند تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ الہی امین بے شک جو علیل ہیں خدا وند تعالیٰ ان کو صحتیابیت آفونا لیمارے کربلا کے صدقے میں یہ دن چل رہے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے جو بچے جن کو یونیورسٹی میں ابھی جگہ نہیں ملی خدا وند تعالیٰ علم مولا کائنات کے صدقے میں خدا وند تعالیٰ ان کو بہترین جگہ یونیورسٹیز میں ملیں اور کامیابیاں ان کے قدم چھویں صدقہ محمد وعالی محمد اور جتنی بھی دعائیں ہیں سب کی دل میں اور سب سے اہم آج کل کی دعا اور بہت سارے مومنین اس بارے میں ہم سے بھی کہتے ہیں کہ دعا کیجئے گا کہ جو کربلا جانے کے خواہش مند ہے مولا ان کی جلد سے جلد اللہ ہی امین جو آشور پہ جانا چاہتے ہیں وہ آشور پہ پہنچیں اور جو عربین پہ جانا چاہتے ہیں بے شک شام جانا چاہیں چاہے کربلا جانا چاہیں جہاں پر بھی جانا چاہیں پہلا بھی محمد ہے یہ بیچ والا بھی آخر والا ہے سب کے سب محمد ہیں کہ ہی پہ بھی چلے جائیں رغمت ہر ایک کو ہوتی ہے کسی کو چھوٹی بیوی کے ساتھ ہے کسی کو جناب فاطمت تدار سلام علیہ اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہے کسی کو غازی مولا کے حرم میں جا کے بیٹھنا کسی کو امام حسین کے پاس جانا ہوتا ہے تو بارال یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی نور ہیں خدا بندہ تعالیٰ سب کو ہمیں سب زیارات کرنے نصیب کریں اور سب سے بڑی دعا وہ یہی ہے کہ خدا بندہ تعالیٰ ہمیں بقی جانا نصیب کریں اور بقی کو آل سعود کنیست و نابود کریں اور جلد کے جلد مزارات تعمیر اور مزارات تعمیر ہوں اور پھر اس حالت میں ہم لوگ سب جائیں وہاں پر اور جا کے سلام پیش کریں بے شک بے شک آپ کی ان دعاوں کے ساتھ ہم اجازت لیں گے اپنے ناظرین سے انشاءاللہ کل فرشعظہ کل صلی اللہ پھر یہاں پہ برپا کریں گے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی شرکت رکھیں گے تب تک کے لیے ان صاحبان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جناب زفر عباس زفر صاحب جناب رضا عباس دعیدی صاحب اور اس چینل کو مجھ حکیر کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ کل تک خدا حافظ اور یا علی مدد موسیقی